بسم اللہ الرحمن الرحیم رہتا ہے لیکن اس میں ایک بات ایک جو اس میں ٹرم ایسی رکھی گئی ہے کہ جس نے تمام سرکاری ملازمین کو حلا کر رکھ دی اور بڑا دچکہ لگا اور اس میں وہ تھی ون پرسنٹ اس میں ایک کٹوتی کی جائے گی تنخواہوں میں سے اب یہ کب ہام ہے کہ اس کے بارے میں کیا وضاحت آتی ہے یہ تو نوٹفکیشن آنے کے بعد ہی پتا چلے گا لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں تمام سیم ٹرمنٹ کڈیشن وہی ہیں جو کہ وفاقی گورنمنٹ کی طرف سے جاری کی گئی یعنی کہ جو سو فیصد اضافی الانسز لے رہے ہیں یا کوئی دوسرے الانسز لے رہے ہیں اس کے علاوہ انڈ لیو پہ ہیں یا ڈیپورٹیشن پہ ہیں تو وہ تمام کی تمام جو ٹرمنٹ کڈیشن سیم وہی ہیں اور پندرہ پرسنٹ ڈسپیرٹی الانسز کے لیے بقیدہ طور پر منظوری کے لیے یہ جو سمری بجوا دی گئی اب اس میں ایک جو جو ایک اس میں ٹرم ایسی تھی جس میں لکھا گیا کہ ون پرسنٹ آپ کی جو سکیل دوزار سترہ کے مطابق کٹوتی ہوگی جو کہ گریجیوٹی اور پینشن میں آپ کی مد میں وہ رقم جمع کی جائے گی لیکن مجھے اس سے یہ معلوم لگتا ہے کیونکہ یہ نوٹیفکیشن خیبر پکتوں کا گورنمنٹ کی طرف سے جاری کیا گئے کیونکہ وہاں پہ پی اینڈ پینشن پر بڑا کنٹیبیوٹری جو پینشن اس پہ بڑا کام ہو رہا ہے تو میرا خیال جاتا کہ یہ لگتا ہے یہ ہے کہ جو لوگ نئے سرکاری ملازم ہوں گے ان کے لیے یہ ٹرم اینڈ کنڈیشن ضرور ہوگی کہ ون پرسنٹ ان کا رکھا جائے گا اس میں پینشن کی مد میں جو کے بعد میں اس کو دیکھونکہ وہاں پہ اس پہ بڑا کام ہو رہا ہے بڑا تیزی کے ساتھ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کچھ حصہ جو گورنمنٹ ملازمین دیں گے اور کچھ حصہ گورنمنٹ دے گی اور اس طرح آپ کو جب آپ پچیس تیس سال ریٹائرمنٹ پر چلے جائیں گے تو آپ کو ایک لمسم پچیس تیس لاکھ کی رقم مل جائے گی می بھی وہ ہو سکتا ہے یا می بھی یہ بھی ہو کہ فوری طور پر اگر ان کے پاس اتنے پیسے نہ ہو فنانس ڈپارٹمنٹ کے تو ون پرسنٹ جو رقم ہے اس میں سے رکھنا چاہ رہی ہو جو فنانس ڈپارٹمنٹ کرنا چاہ رہا لیکن ابھی یہی ہے کہ ون پرسنٹ کو ٹوٹی اس میں سے ہوگی آپ کو پندرہ پرسنٹ کی منظوری کے لیے بقیدہ طور پر یہ سموری وزیرحالہ خیبر پختوقان کو روانہ کر دی گی اس میں سیم تمام چیزیں اس میں واضح کر دی گئی ہیں جس طرح یہ سموری پوٹ اپ کی گئی ہے اور اس کے بعد اس کا نوٹفکیشن ہوگا بہرحال یہ ہے کہ سرکاری ملازمین کے لیے رنگ بیسک پیپر یہ نوٹفکیشن جاری کیا جائے گا اور رنگ بیسک پیپر یہی تمام یہ سموری پوٹ اپ کی گئی ہے اور سرکاری ملازمین کے لیے بڑی خبر ہے اور بڑی خوش خبر ہے ڈینک فرواچھیں